یہ ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جو آپ کے پینس کا عضو خاص کا یہ الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرویں اگر اس کی کوئی وین پنکچر ہے اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر رفیق آپ کے حدمت میں حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر رفیق ملک پہ ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایریکٹائل ڈیس فنکشن یہ ایک ایسی بیماری ہے یہ مردوں میں پائی جاتی ہے بیماری یہ ایک ایسی بیماری ہے یہ ایک ایسی سیچویشن ہوتی ہے جس میں سیکشوال ایکٹیوٹی کے دوران پہ پینس کی ایریکشن نہیں ہو پاتی اس کنڈیشن کو ہم ایریکٹائل ڈیس فنکشن کہتے ہیں یہ دو ترہ کی ہوتی ہے یہ پارشل بھی ہو سکتی ہے پارشل سے مراد ایریکشن ہو گئی ہے اور پینیٹریٹ نہیں کر پاتا اس سے پہلے ایریکشن لوز ہو جاتی ہے دوسرا ہوتا ہے کمپلیٹ ڈیس فنکشن ایریکٹائل ڈیس فنکشن اس میں ایریکشن ہوتی ہی نہیں ہے تو ناظرین آج ہم دیکھیں گے اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں وجوہات کے ساتھ ساتھ ہم ٹریٹمنٹ کیا کریں گے اور اس کی انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی قاضز کیا کیا ہوتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اریکٹائل ڈیس فنکشن کی مردانہ کمزوری کی کیا وجوہات ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گردے کے مریض ہوتے ہیں سیکی اڈی کرانک کڈنی ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں یا ڈیلسز پہ ہوتے ہیں پیشنٹ یا اس کے علاوہ کوئی شوگر کا مریض ہے ڈیپٹیز کا مریض ہے ہیپرٹینشن ہے بلڈ پریشر کا مریض ہے کافی عرصے سے آ رہا ہے یا اس کی خوراک میں وہ تمام اجزاء شامل نہیں ہیں جو اس کو میل پوٹینسی کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مثلا زنک ہو گیا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی چال رہی ہے کوئی یا اس میں ٹیسٹو سیٹیرون کا لیول کام ہو چکا ہے تو یا بلڈ پریشر کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں شوگر کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں ان میں بھی جو لیبیڈو ہے جو اریکٹائل کی تیڈنسی ہے وہ کام ہو جاتی ہے تو اسی طرح کیلشیم چینل بلکر جو میڈسن ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی یا بیٹا بلکرز ہوتے ہیں یا آپ ڈائی یوریٹکس لیتے ہیں مطلب پشاب اور ادویات ان تمام دوائیوں میں آپ کی جو اریکٹائل ہے تیڈنسی اریکٹائل ڈیس فنکشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں مردانہ کمزوری کی طرف آپ چلے جاتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی مریض ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اس طرح کی کمپلینٹس کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ مریض جن کی ڈیلسز ہو رہی ہوتی ہے یا سی کے ڈی کے پیشنٹ ہوتے ہیں کافی عرصے سے کافی لمبے عرصے سے ان کی گردوں کی بیماری چال رہی ہوتی ہے اس دوران پھر ناظرین اس طرح ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں انگزائٹی اس کا سب سے بڑا سبب ہو سکتا ہے اس کا سبب کیونکہ سی کے ڈی میں آپ کو پتہ ہے ایچ بی کا لیول جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے انیمیا ہو جاتا ہے اس میں بھی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے انگزائٹی بھی اس کا سب سے بڑا سبب ہے ڈیپریشن میں مریض ہوتا ہے اتنی بڑی بیماری ہے تو اس میں بھی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے اریکٹائل ڈیس فنکشن ہو جاتا ہے تو یا ایک بیماری آپ پیراثیرائیڈ جو ہارمونز ہیں وہ اگر ان کا لیول اوپر چلا جائے تو ہیپر ایکٹیو ہو جائیں ہیپر پیراثیرائیڈیزم کی طرف چلے جائیں تو اس میں بھی میل اریکٹائل ڈیس فنکشن کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اس میں فاسفوراس ایمبیلنس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اور ایترو سکلیروسس ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ کی بلڈ کی جو وینز ہوتی ہیں ان میں ہارڈننگ ہو جاتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہیں اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آپ کے ایکٹائل ڈیس فنکشن ہوتا ہے آپ کے خون میں چکنائی بڑھ گئی ہے لپڈ پروفائل آپ کی ڈیس بیلنس ہو گئی ہے ایمبیلنس ہو گئی ہے آپ کے کولیسٹرول بیلنس میں نہیں ہے بڑھ گیا ہے تو اس میں بھی آپ ایکٹائل ڈیس فنکشن کی طرف جاتے ہیں اور آپ اگر واک نہیں کرتے پٹھوں میں کمزوری ہے اس صورت میں بھی آپ جا سکتے ہیں اس طرف اور آپ کے جو گلینڈز ہوتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈز اگر اس کا کوئی مسئلہ چال رہا ہے تو اس میں بھی یہ آپ ایکٹائل ڈیس فنکشن کی طرف جاتے ہیں یہ ناظرین ہم نے آپ کو چند ایک قاضی بتائی ہیں جو آپ کو ایکٹائل ڈیس فنکشن کی طرف لے جاتے ہیں مردانہ کمزوری کی طرف لے جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشنز ہم کیا کروائیں گے ناظرین اس کی انویسٹیگیشنز سب سے پہلے تو آپ نے تمام ہارمونز آپ چیک کروائیں آپ کے ہارمونز بیلنس میں ہیں یا نہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے تھائرائیڈ ہارمونز پیرا تھائرائیڈ ہارمونز اس کو چیک کروائیں دوسری بات یہ ہے اسی طرح آپ کو ٹیسٹو سٹیرون لیول آپ کو چیک کروانا پڑے گا یہ ہارمونز اگر آپ کے بیلنس میں ہیں تو ہم جاتے ہیں پھر کیڈنی فنکشن ٹیسٹ کی طرف اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کی کیڈنی میں یوریا کریٹرنین ایکٹرولائٹس وغیرہ یہ ٹھیک ہیں اگر یہ نہیں ٹھیک تو سب سے پہلے ان کو کریکٹ کریں اگر ہارمونز کا مسئلہ ہے تو ان کو کریکٹ کریں پھر ہم جاتے ہیں آپ کے لپڈ پروفائل کی طرف اگر آپ کا کون میں جو چکنائی ہے جسم میں جو چکنائی ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم آگے بڑھیں گے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے بڑھی ہوئی ہے تو اس کو ٹریٹ کریں گے جب وہ ٹریٹ ہو جائے گی تو آپ کے جو ایریکشن ہے وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی اور اگر یہ تمام چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں اگر کوئی فیزیکلی آپ کو ڈیفیکٹ ہے تو اس میں آپ پنائیل ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کرویں یہ ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جو آپ کے پینس کا اس بخاص کا یہ الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرویں اگر اس کی کوئی وین پنکچر ہے اس کے کوئی پتھوں کا کھچاؤ ہے پتھوں کا مسئلہ ہے کوئی وین ڈیمیج ہے کوئی اپنا نرو کا ایشو ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی اور اس کو اس لحاظ سے پھر ٹریٹ کیا جائے گا اب ہم آتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے ناظرین سب سے پہلے تو ٹریٹمنٹ جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے کاز سے جو کاز ہے اس کی ٹریٹمنٹ کریں جو اس کی وجہ بن رہی ہے اس وجہ کو ختم کریں تو آٹومیٹکلی آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا سب سے پہلے کیا اس کی کاز کو ٹریٹ کریں آپ ٹیسٹوسٹیرون لیول چیک کروائیں اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کریں ورنہ ٹیسٹوسٹیرون جو ریپلیسمنٹ سریپی ہوتی ہے یہ ہارمونز آپ کو ریپلیس کیا جاتے ہیں انجیکٹ کیا جاتے ہیں وہ کروائیں آپ پھر دوسرا ہوتا ہے پی ای ڈی فائیو انہیبیٹرز تو اگر فاسفو ڈائسٹریز انہیبیٹر اگر ان کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ آپ دیں سیالس ہو گیا ویاغرا ہو گیا یا آپ لیویٹرہ کے نام سے آتے ہیں یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں یہ آپ استعمال کرائے اگر کافی حد تک یہ استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے وقتی طور پر اچھی پرفارمیس آ جاتی ہے ایریکٹائل ڈیس فانکشن کی طرف جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے یہ پی ای ڈی فائیو میڈسن دینے سے بہتر ہو جاتا ہے ایریکشن اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کوشش کریں کہ ان دوائیوں کے دنمیان جو آپ کی دل کی دوائیاں چال رہے ہوتے ہیں خاص طور پر نیٹریٹس یہ نہ دیں اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے نیٹریٹس کبھی نہیں استعمال کرانی اس صورت میں اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سی کے ڈی کا پیشنٹ ہے یا ڈیلسز وغیرہ چال رہی ہے انیمک پیشنٹ ہے کیونکہ اگر انیمیا ہے اس کو تو اریٹروپائٹن کے انجیکشنز وغیرہ لگایا جاتے ہیں اس کو بیٹر کرنے کے لیے تو اس کو اگر کیڈنی ٹرانسپلانٹ کروائی جائے اگر اس صورت میں سی کے ڈی کا پیشنٹ ہے تو کیڈنی ٹرانسپلانٹ کرانے سے آپ کا ایریکٹائل ڈیس فنکشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ڈیفینیٹلی یہ ڈیریکٹ ہو جائے گا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ انجیکشن جو آتے ہیں آج کل پیپا ویرن وغیرہ یہ لگایا جاتے ہیں پینس میں ڈیریکٹ لگایا جاتے ہیں ایریکشن اس سے بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ انجیکشن بھی فیل ہو چکے ہیں ٹیبلیٹس بھی فیل ہو چکے ہیں تو ہم اس کے بعد ہم جاتے ہیں مختلف پروسیسز آتے ہیں سیلیکون کے بنوئے پروسیسز آتے ہیں وہ ہم سرجیکلی ایمپلانٹ کر دیتے ہیں اس سے اچھی پرفارمنس آتی ہے پہلی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہم نے دیکھی ہے ہرمونال تھریپی ہو گئی یا آپ کو ٹیبلیٹس دی گئی یا انجیکشن دیئے گئے تو دوسری ہے آپ کو پروسیسز لگایا جاتے ہیں جو سپیشل بنے ہوتے ہیں یہ سرجیکلی لگایا جاتے ہیں ایمپلانٹ کیے جاتے ہیں اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے پیشنٹ تیسرا آتا ہے آپ کے بلڈ کے ذریعے آپ کو ٹھیک کیے جائے بلڈ میں جو آپ کے گروت فیکٹرز ہوتے ہیں وہ نکالے جائیں بلڈ میں آپ کے جو سٹین سیلز ہوتے ہیں وہ الہدہ کیے جائیں وہ اب لگانے سے کافی حد تک ایمپروومنٹ آ جاتے ہیں کافی حد تک پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی ایریکشن اچھی ہو جاتی ہے چوتھی جو ہمارے پاس آپشن آویلیبل ہے یہ ہے شاک ویو تھرپی شاک ویو تھرپی کو ناظرین یہ ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے یہ نئی ٹیکنیک ہے تو کہیں پہ یہ سٹارٹ ہے ابھی پاکستان میں زیادہ نہیں ہے تو اس میں ہم نے چند چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں اس میں ایکسپارٹ بندے کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ شاک ویو جو ہے اس کی رینج کتنی رکھنی چاہیے اس کی انٹینسٹی کتنی ہونی چاہیے اس کی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے اور فریکوینسی کتنی رکھنی چاہیے اور کون سا موڈ استعمال کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں سمجھنے والا انسان جو ہے ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو شاک ویو تھریپی دے گا تاکہ آپ کا ایریکشن کا مسئلہ حال ہو جائے ناظرین آج کا جو مارا ٹاپک تھا مردانہ کمزوری تھا ایریکٹائل ڈیس فنکشن یہ دو طرح کا ہوتا ہے کمپلیٹ اور آپ کا پارشل ہوتا ہے جو پارشل ہوتا ہے اس میں ایریکشن ہوتی ہے لیکن اس میں وہ انٹر نہیں کر سکتا اپنا پینس ویجائنا میں دوسرا کمپلیٹ ہوتا ہے اس میں ایریکشن ہی نہیں ہوتی اس کی ہم نے قاضی دیکھی ہیں اور انویسٹیگیشن دیکھی ہیں اور ٹریٹمنٹ ہم نے ڈیٹیل میں اس کی پڑھی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے گا مزید اس طرح کی ہم ویڈیوز بنائیں گے جو میل ایمپورٹنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں جو میل ایمپورٹنس مطلب مردانہ بانج پان کے حوالے سے ہوں گی اور فی میل بانج پان کے حوالے سے جو ویڈیوز ہوں گی اس طرح کی ہم مزید آپ کو ویڈیوز دیں گے اگر آپ کو اس حوال پوچھنا چاہیں آپ کومنٹس باکس میں جائیں ہم سے پوچھیں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آپ کو جواب بھی دیں گے اگر کوئی آپ کو ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں کسی دوائی پہ کسی بیماری پہ آپ ہیلتھ کے حوالے سے